السلام علیکم یورز میں ہوں آپ کا دوست عمر فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں حافظ آٹو ڈیکوریشن یوٹیوب چینل دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج ہم ہونڈا ونٹو فو ای موٹسیکل کے جو ٹینکی کا ڈھکن ہوتا ہے آج ہم اس کو ریپنگ کریں گے اور ریپنگ کر کے ہم دوستو ایک اچھا سا اس کے اوپر ڈیزائن بنائیں گے تو دوستو آئے چلتے ہیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور سایت بیل آئیکان کو پرس کر کے آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو اسی طرح کی مجدار ویڈیو بہت آسانی ملتی رہیں تو دوستو میں اس کی ریپنگ شروع کر چکا ہوں تو دوستو اس کے اوپر یہ چھوٹا جگہ کور ہوتا ہے تو پہلے میں اس کور کی ریپنگ کروں گا تو دوستو اس کور کو ریپ کرنے کے بعد اس کی جو سائٹیں ہیں میں ان سائٹوں کو ادھر ہی میں پہلے اس کی فینشنگ دے دوں گا تو دوستو اس سے یہ ہوگا کہ یہ جو ڈکن ہے جب ہم اس کی کٹنگ کریں گے تو یہ اس کا جو سٹیکر ہے یہ خراب نہیں ہوگا تو فینشنگ دینے کے بعد دوستو اس کا جو باقی کا ڈکن کا جو ایریا بچتا ہے تو میں جلد سے اس کو بھی ریپ کر دیتا ہوں تو دوستو اس کا طریقہ کر جائے کہ آپ نے تھوڑا سا ٹیپ کو کھینچنا ہے تو آپ اس کو جتنا مرضی جہاں اس کو روٹیٹ کریں آپ اس کو کر سکتے ہیں آپ اس کو تھوڑا سا کھینچ کے آپ اس کو جہاں مرضی پر لگائیں لگا سکتے ہیں تو دوستو دیکھیں ہمارا یہ ڈکن جو ہے یہ مکمل کمپلیٹ ہو چکا ہے تو دوستو آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو ڈکن کو ڈیکوریشن کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا اور اس کے بعد دوستو اس کو پر میں ڈیزائن بناؤں گا اس کی ڈیزائن کی سیری آر فائل بھی آپ کو سینڈ کروں گا تو دوستو ہمارا یہ جو ڈھکن ہے اس کی ریپنگ مکمل ہو چکی ہے تو دوستو میں اس کو یہاں سے کٹ لگا دوں گا دوستو کٹ لگانے کے بعد میں اس کے اوپر ایک اور پٹی لگاؤں گا تو دوستو اس کے یہ ہوگا کہ یہ جو بلیک میٹ پیپر ہے یہ خراب بھی نہیں ہوگا اور دوسرا کلر ایڈ کرنے سے اس کا اچھا سا لک اور اچھا سا کلر لگاؤں گا تو اس کی جو ڈیکوریشن ہے یہ بہت ہی پیاری ہو جائے گی تو دوستو میں اس کو کٹ لگا کے اس کا یہ جو فالتو کا پیپر ہے میں اس کو ریموو کر دوں گا تو دوستو دیکھیں میں نے اس کا پیپر ریموو کر دیا ہے تو اب میں اس کو ڈیزائن دینے کے لیے میں اس کے اوپر یہ جو ریڈ پٹی ہے میں اس کو ریڈ فلیکٹر ٹیپ لگا دوں گا تو میں اس کے باریک سی پٹی لگاؤں گا دوستو اس پٹی کے لگانے سے یہ جو بلیک پیپر ہے یہ خراب نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے اس کو تھوڑا سا کھانچ کے لگایا ہے تو یہ اتر سکتا ہے اگر آپ اس کو یہ فلیکٹر ٹیپ لگا دیں گے تو یہ یہاں سے ریموو نہیں ہوگا یہ کبھی بھی اس کا ڈھکن جو ہے یہ خراب نہیں ہوگا تو میں جلدی سے اس کا یہ جو ریڈ کلر ہے یہ بھی اس کے اوپر لگا لیتا ہوں اور اس کے بعد دوستو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ میں نے اس کے اوپر یہ جو ڈیزائن بنایا ہے وہ ڈیزائن میں نے اس کے کیسے لگانا ہے اور اس کے فائل آپ کو کس طرح ملے گی تو دوستو دیکھئے ہمارا یہ ڈھکن کمپلیٹ ہو چکا ہے تو اب ہم چلتے ہیں کمپیوٹر کی سیکرین پر تو دوستو دیکھئے یہ فائل میں نے بنایا ہے تو میں سیم بھی ہی ڈھکن کے اوپر لگاؤں گا دوستو یہ فائل میں کو سینڈ کر نیا دوستو آپ کو اپنا جانا ہے assassinatedicion میں تو وہاں اس کا ڈاؤن لوڈ کر لگ مل جائے گا تو آپ بیٹی اس لنگ کو اوپن کریں گے تو آپ اس فائل کو آرام سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں دوستو آپ اس فائل کو ڈاؤن لڈ کریں گے تو اس فائل کو ایک پاسورڈ لگا ہے تو یہ اس فائل کا پاسورڈ ہے اپ پاسورڈ نوٹ کر لیں آپ یہ پاسورڈ دیں گے تو آپ کے پاس یہ فائل آرام سے اوپن ہو جائے گی تو دوستو اس کے بعد دوستو میں یہ فائل کٹنگ کر لی ہے میں نے تو اب میں سٹیکر کو لگانے کا سٹیکر آپ کو بتاؤں گا تو دوستو دیکھیں میں اس کو بغیر لیمینیشن پیپر کے لگاؤں گا کیونکہ دوستو اگر لیمینیشن پیپر جہاں پر استعمال کیا تو یہ ڈکن ہے یہ بالکل سٹیٹ سیدھا نہیں ہے تو لیمینیشن پیپر لگانے سے اس کے یہ جو ڈیزائن ہے یہ بالکل سہی پرفیکٹ نہیں بیٹھے گا تو اس کو میں ایسے لگاؤں گا تو دیکھیں یہ پرفیکٹ بیٹھ چکے ہیں تو میں نے اس کے اوپر یہ میٹر کا ڈیزائن بنایا ہے تو اب میں اس کے اوپر یہ نمبر ایڈ کروں گا تو دوستو یہ چھوٹے موٹے نمبر ہوتے ہیں لیکن اس کے جب یہ ڈیزائن بنتا ہے تو ان کے ایک آلیدہ ہی لکا جاتی ہے تو میں جلدی سے اس کے دو تین نمبر اور بھی اس کے اوپر لگا دوں گا تو اس سے یہ ہوگا تاکہ اس کے مکمل میٹر کی ایک شیف آ جائے گی تو دیکھیں دوستو ہمارا یہ ڈھکن کمپلیٹ ہو چکا ہے تو اب میں اس کے اوپر یہ سوئی لگا دوں گا تاکہ یہ مکمل ہمیں میٹر نظر آسکے کہ اس کے اوپر واقعی ایک میٹر کی مکمل شیف بنی ہوئی ہے تو دیکھیں دوستو یہ ہماری سوئی بھی لگ چکی ہے ہمارا یہ ڈھکن تیار ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ